اسلام علیکم ویلکم ٹو کشیچ فوٹ کارنر کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیر وافیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی چٹپٹے مسالے دار آلو ٹوک کی ریسپی شیئر کروں گی جو کی سندھیز کھانوں میں آلو ٹوک کا نمبر سب سے پہلا آتا ہے آلو ٹوک ان کی شان ہے جو کی بہتی سپیشل بنتے ہیں جسے دیکھتے ہی آپ کا بنانے کا اور کھانے کا من کر جائے تو چلیے سندھی شادیوں کی شان کرکرے کرارے چٹپٹے مسالے دار آلو ٹوک کو کیسے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں ایک سوکھا مسالہ تیار کر لینا ہے یہاں میں لے رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ بھونے زیرے کا پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ کالا نمبر آدھا چھوٹا چمچ کشمری لال میرز پاورڈر یہ تیخی نہیں ہوتی ہیں اسے کلر اچھا آتا ہے اسی کے ساتھ آدھا چھوٹا چمچ موٹی کٹی ہوئی لال میرز آدھا چھوٹا چمچ آمچور پاورڈر اس سے چٹپٹا سا ٹیسٹ آئے گا اور اگر یہ نہ ہو تو آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاورڈر ڈال کر ہمیں ان سبھی سکھے مسالوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے تھوڑی تیاری کر لینے سے کوکنگ ہماری آسان ہو جاتی ہے یہاں میں لے رہی ہوں آدھا کیلو چھوٹے چھوٹے آلو چھوٹے آلو میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے پر اسے بنانے کے لیے آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا آپ بڑے آلو سے بھی بنا سکتے ہیں بڑے آلو ہے تو آپ لمبائی میں نہیں چوڑائی میں اسے تین پیسز میں کٹ کر لیجئے گا میں چھوٹے آلو سے بنا رہی ہوں اس لیے میں دو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں تو ہم نے آلو کو چھیل کر 20 منٹ پانی میں ایک چمچ نمک ڈال کر بھی ہو دیا تھا اب میں نے آلو کو پانی سے نکال کر ٹیشو پیپر سے سکھا لیا ہے تاکہ جب ہم اسے تیل میں فرائی کریں تو تیل کے چھیٹے ہمارے اوپر نہ آئیں آلو ہمارے کٹ چکے ہیں اسے ہمیں فرائی کرنا ہے جس کے لیے میں نے تیل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اب ہم سبھی کٹے ہوئے آلو کو تیل میں ڈال دیں گے ہمیں آلو کو دو بار فرائی کرنا ہے پہلی بار میڈیم فلیم پر ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ آلو ہمارے اندر سے سوفٹ نہ ہو جائیں یعنی ہمیں آلو کو گلا لینا ہے تو ہم نے چھے سے سات منٹ میڈیم فلیم پر فرائی کر لیا ہے ایک ساتھ زیادہ آلو ڈالنے سے آنچ دھیمی ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہمارے آلو اندر تک اچھی طرح سے پک جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کا کلر ہلکا سنہرا ہونے لگا ہے تو چلیے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے یہ آسانی سے ہو جا رہے ہیں اس کا مطلب آلو ہمارے اندر سے سوفٹ ہو چکے ہیں پہلی بار فرائی کرنے پر ہمیں اسے سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے اور دوسری بار میں ہم اسے اوپر سے کرکرے ہونے کے لیے فرائی کریں گے تو چلیے ہم آلو کو نکال کر تھنڈا کر لیں گے دیکھ کر مند کہہ رہا ہے نا کیچاٹ مسالہ ڈالیں اور پلیٹ خالی کر دیں ایسا مت کیجئے گا ابھی تو اسے اور کرکرے اور چٹکھارے دار بنانا ہے وہ تو اور بھی ٹیسٹی لگیں گے مزہ آ جائے گا آپ کو آلو تو ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں بس آلو اندر سے ہلکے سے کرم ہے چلیے اب ہم اسے ٹکی کا شیپ دیتے ہیں آلو کا ایک پیس لیں گے اس کو اس طرح رکھیں گے ایک پیالی کی مدد سے اس طرح سے ہلکا سا دبا دیں گے یہ اس ٹپ کرنے سے بہت مزہ آتا ہے یہ میرے بیٹے کی فرمائشی دش ہے اس لیے وہ میری ہلپ کر رہا ہے اسی طرح سے ایک ایک آلو کو ہلکا ہلکا دبا کر ٹکی کا شیپ دیں گے آپ چاہے تو ہتھیلیوں پر ہلکا سا دبا کر تیار کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے اب ہم تیل کو تیز گرم کریں گے مطلب کی جیسے ہم اس میں آلو کو ڈالیں یہ فورا سے تیل میں اوپر تیرنے لگیں اسے کرسپی کرنے کے لیے ہم بہت سارا آلو ایک ساتھ تیل میں نہیں ڈالیں گے نہیں تو تیل کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا اور ایسے میں ہمارے آلو ٹوٹ کر تیل میں بکھر جائیں گے اس بات کا آپ نے ضروری خیال رکھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا آلو ڈال کر فرائی کرنا ہے تو لگاتا چلاتے ہوئے ہم نے ان آلو کو گولڈن فرائی کر لیا ہے اب ہمیں اسے نکال لینا ہے یہ اندر سے نرم اور اوپر سے کرکرے تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمیں اسے چٹ پٹا بھی بنانا ہے تو ہم نے اسی کڑاہی کا سارا تیل نکال دیا بس تھوڑا بہت تیل جو کڑاہی میں لگا رہ جاتا ہے اسی میں ہم تیار کیا ہوا پاوڈر مسالہ ڈال کر لو فلیم پر کچھ سیکنڈ کے لیے روست کر لیں گے ایسا کرنے سے آپ کے آلو ٹو خوشپودار بھی بنیں گے اب اس مسالے میں فرائے کیے ہوئے گرمہ گرم آلو جو ہم نے فرائے کیے تھے اسے ہم ڈال دیں گے فلیم ہماری لو ہے ہمیں چمچ سے ہلکے ہاتھوں سے اُلٹتے پلٹتے رہنا ہے جب تک کہ سارے مسالے اچھے سے آلو پر لپٹ نہیں جاتے تو دو سے تین منٹ میں دیکھئے سبھی مسالے آلو پر اچھے سے لپٹ چکے ہیں آگ یا نہ آپ کے موہ میں پانی کوئی بات نہیں آپ بھی اپنے کچن میں جائیے بنائیے کھائیے اور کھلائیے اور کمنٹ چکچن میں مجھے ضرور بتائیے کہ یہ آسان اور مزیدار آلو ٹوک کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اسے بنانے اور کھانے کے بعد آپ کی فیملی کو کیسا لگا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز بینہ سبسکرائب کیے مت جائیے گا اور ساتھ نے بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور زبدست ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ